کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی اے خاتون کے بہت سارے کردار ہماری زندگی میں ہمارے آس پاس ہوتے ہیں جب وہ بیٹی بن کر ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم اکثر اس طرح کے شیر کہتے ہیں کہ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے جب وہی خاتون بہن کے کردار میں ہمارے گھروں میں آتی ہے تو ہم اس طرح سے اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا حضراتِ گرامی جب وہ محبوبہ یا بی بی کی شکل میں اور اس کردار میں ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم اس طرح کے شیر کہنے لگتے ہیں غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب جن پہ نمازیں پڑھ سکتے ہو ایسا دوپٹہ گھر میں ہے غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب جن پہ نمازیں پڑھ سکتے ہو ایسا دوپٹہ گھر میں ہے اور حضراتِ گرامی وہی خاتون جب ماں کے کردار میں ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے یا ہم جب ماں کے کردار میں اسے دیکھتے ہیں تو یقین جانی ہے پھر ان قدموں کے نیچے ہمیں جنت کے نشان نظر آنے لگتے ہیں اور ہم اس طرح کے شیر کہنے لگتے ہیں کہ اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے حضراتِ گرامی ایک خاتون کے مختلف کردار ہماری زندگی میں اسی طرح سے رہتے ہیں ہم ہر کردار کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن آئیے ایک بات ارز کروں کہ ایک خاتون بیٹی بن کر بہن بن کر محبوبہ یا بیوی بن کر یا پھر ماں کے کردار میں کیا کہنا چاہتی ہے اس سماج سے اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کس طرح سے پیش کر سکتی ہے کیسے بات کرے تو کیا کہے گی یہ سب دیکھنا ہے تو آئیے ان احساسات کو یکجہ کرتے ہیں اور ایک نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں محترمہ شبینہ عدیب سے اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنے کلام کے ساتھ ہمارے مشاعرے کے سفر کو آگے بڑھائیں محترمہ شبینہ عدیب نسائی لہجے کی ترجمانی میں آج کے اہد کا بہت ہی مقبول نام بہت ہی ممتاز نام محترمہ شبینہ عدیب میرے لئے تعلیم ہج رہی ہے آپ کے لئے یہ والی تو میرے لئے تھی آپ نے دیکھا نہیں بہت بہت شکریہ آج کے اس خوبصورت مشاعرے کی خوبصورت صدارت کرم فرما محترم رہت بھائی اس مشاعرے کا یقین جانیے مجھے بھی بہت انتظار رہتا ہے بھلے میں آؤں نہ آؤں لیکن انتظار ہمیشہ رہے گا آپ سب جو ہمارے لئے قابل اعترام ہیں مہمانان جن کی شرکت جن کی دعائیں میں ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں ہمارے سبی شورا حسن کمال صاحب جن کی سب کی دعائیں آئیے کچھ مجھے پڑھنا ہے ریحان بھائی آفتاب بھائی حریش بھائی بہن شازیہ بہنوئی صاحب اسلام علیکم ایک بہت زوردار تعلیہ یقین جانئے ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن آپ پڑھواتے ہیں اس لئے ہمت ملتی ہے مجھے کیونکہ آپ جیسی سماتیں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں بڑا فقر محسوس ہوتا ہے یقین جانئے جب میں آپ کے بیچ ہوتی ہوں اس مشاعرے کا انتظار بھی نہ جانے کتنے لوگ کرتے ہیں پوری دنیا کرتی ہے کہ کیا خوبصورت مشاعرہ کرتے ہیں آپ سب آئیے میں ایک معمولی سی شاعرہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی دعائیں مجھے بھی نصیب ہوں گی پیش کرتی ہوں سب سے پہلے اپنی بات کچھ حکم ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ پڑھوں گی پیش کرتی ہوں ملہائزہ کریں شریک کرتی ہوں سنیں دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی میری میری طرح تُو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی میری طرح تُو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی تیری مدد کو فرشتے اُتر کے آئیں گے تیری مدد کو فرشتے اُتر کے آئیں گے کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی بہت شکریہ بہت بہت نوازش تیری مدد کو فرشتے اُتر کے آئیں گے کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی بہت شکریہ کہ آپ کی دعایں اسی طرح سے مجھے نصیب ہوئیں اور کچھ پڑھنا چاہتی ہوں ملاحظہ کریں دیکھیں کہ تجھے آرزو تھی جس کی تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں تجھے کیا کہنا کیا کہنا تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں اور جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماتے ہیں ایک شیر سنانا چاہتی ہوں شریک کرتی ہوں اور آپ کی دعا چاہتی ہوں اگر اس شیر کو آپ نے اسی طرح سے سن لیا تو مجھے پڑھنے میں اور اچھا محسوس ہوگا ملاحظہ کریں کہ مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن وہ مقا جلا رہے ہیں مدیے جلا رہی ہیں ہوں تجھے آرزو جس کی وہی پیار لارہی ہوں بہت شکریہ ہمارے سبھی شہرہ آپ کی دعائیں مجھے ملی چند شیر پیش کرتی ہوں ارشاد ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا کچھ حکم ہے میں پیش کروں گی لیکن ایک غزل میں سنانا چاہتی ہوں جی پیش کرتی ہوں ملاحظہ کریں دیکھیں دو تین شیر اس کے بعد حکم کی تعمل ارشاد کہ آئیے تو ہماری گلی میں کبھی آئیے تو ہماری گلی میں کبھی آئیے تو ہماری گلی میں کبھی اس زمین کو دھڑکنا سکھا دیں گے ہم آئیے تو ہماری گلی میں کبھی آئیے تو ہماری گلی میں کبھی اس زمین کو دھڑک نہ سکھا دیں گے ہم چاند تارے نہیں پھول خوشبو نہیں چاند تارے نہیں پھول خوشبو نہیں آپ کی راہ میں دل بچھا دیں گے ہم شبینہ صاحبہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھئے ہمارے جتنے ساتھی ہیں وہ پوری طرح سے داد دے رہے ہیں لیکن جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں یعنی جن کی نمائندگی آپ کر رہی ہیں یقین یعنی ایمانداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شازیہ صاحبہ کے علاوہ ہماری بہنیں شاید تعاون نہیں کر رہی ہیں اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن ایک عورت ہی ہو سکتی ہے تو اگر میری بات کو غلط ثابت کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں بھی شریک ہو جائیں تھوڑا سا مشاعرے کا اور یہ خوبصورت حصہ بن جائے شبینہ صاحبہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں بڑی اچھی غزل شروع کی ہے میں ان سے گزاریش کر رہا ہوں چلیے میں بہنوں کو ایک شیر نز کرتی ہوں جب آپ نے ایسی بات کہہ دیئے تو پیش کرتی ہوں آپ سب کو شریک کرتی ہوں روٹنا بھی محبت کا دستور ہے اور یہ دستور دنیا میں مشہور ہے میں نے داد دیں گے انشاءاللہ دیکھئے گا آپ روٹنا بھی محبت کا دستور ہے اور یہ دستور دنیا میں مشہور ہے تم ہو دل کی خوشی ہو تمہیں زندگی تم ہو دل کی خوشی ہو تمہیں زندگی تم ہو دل کی خوشی ہو تمہیں زندگی ایک شیر سنانا چاہتی ہوں بطور خاص اپنی بہنوں کی توجہ بہت بہت شکریہ پیش کرتی ہوں کہ گھر ہمارے تو آئے نہ آئے مگر زندگی کاٹ دیں گے تیرے نام پر واہ 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 کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے گھر ہمارے تو آئے نہ آئے مگر زندگی کاٹ دیں گے تیرے نام پر اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں واہ اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم ہم آئیے تو ہمارے گلے میں کبھی مکتہ پیش کرتی ہوں دعا چاہتی ہوں آپ کی بطور خواب کہ ہاں شبینہ ہمیں یہ سبق یاد ہے یہ محبت عبادت کی بنیاد ہے بے شک ہاں شبینہ ہمیں یہ سبق یاد ہے یہ محبت عبادت کی بنیاد ہے اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے گر یاتیموں کے دل کو دکھائیں گے بہت شکریہ میں پڑھتی ہوں جی آپ کا حکم سراکھوں پہ میں پیش کرتی ہوں ہاں شبین ہمیں یہ سبق یاد ہے یہ محبت عبادت کی بنیاد ہے اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے گر یتیموں کے دل کو دکھائیں گے ہم آئیے تو ہماری گلے میں کبھی کیا کہنا کیا کہنا بہت شکریہ ایک غزل جی جی وہ تو سناوں گی صاحب وہ اس غزل کی وجہ سے دیکھیں واقعی ایک بات اور بتاتی چلوں کہ ریحان بھائی کہ یہ خوبصورت مشاعرہ آپ سب کا یہ خوبصورت مشاعرہ اور میری یہ ایک غزل اسی مشاعری کی وجہ سے میں پندرہ سال سے پڑھ رہی تھی لیکن لوگوں تک پہنچی نہیں اب پہنچی جا کے پندرہ سال وہ بھی اس مشاعری کی دین اور خاص طور سے ریحان بھائی کی دین ایک میری غزل بڑی مشہور سی ہو گئی ہے لیکن چند شیئر میں سنانا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں اور اجازت کیسے دی جاتی ہے یہ مجھے کہنا نہ پڑھیں میں پیش کروں یہ غزل آپ کی خدمت میں ایک بعد یہ پڑھ رہی ہوں اور اس کا حکم بھی ریحان بھائی نے کہیں سن لیا ہوگا مجھے اس غزل کو تو میں پیش کرتی ہوں اور دعا ارشاد شورا کی اور آپ سب کی شرکت چاہتی ہوں ملائزہ کہنے دیکھیں ہماری نیدیں پہلے سن لیں ہماری نیدیں بھی اڑ چکی ہیں ہماری نیدیں ہماری نیدیں بھی اڑ چکی ہیں سنم بھی کروٹ بدل رہے ہیں ادھر بھی جاگا ہے پیار دل میں ادھر بھی ارماں مچل رہے ہیں ہماری نیدیں بھی اڑ چکی ہیں کبھی پہلے پڑا کرتی تھی آج پھر اس کو تازہ کر رہے ہیں آپ اس غزل کو میں شیر سناتی ہوں اور اسی طرح سے چاہتی ہوں کہ آپ کی بھرپور دعایں اور محبتیں میں اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جاؤں پیش کرتی ہوں ملا ہے جس دن سے پیار ان کا ہر ایک شیح نسار مجھ پر ملا ہے جس دن سے پیار ان کا ہر ایک شیح نسار مجھ پر گلاب قدموں میں بچ رہے ہیں چراغ راہوں میں جل رہے ہیں ہماری نیدیں بھی اڑ چکی ہیں سنم بھی کروٹ بدل رہے ہیں تمہارے آنکھوں میں پیار دیکھوں تمہارے آنکھوں میں پیار دیکھوں تمہارے ہمراہاں گھر سے نکلوں سنا ہے موسم بدل رہے ہیں ہماری نیدیں بھی اڑ چکی ہیں سنم بھی کروٹ بدل رہے ہیں ایک شیر میں سناتی ہوں ایک تازہ شیر لیکن میں نے اپنے ہی شیر سے استفادہ کیا ہے اپنے ہی شیر کو لیا ہے میں نے قزل کے شیر میں آپ کی بھرپور دعائیں چاہتی ہوں اور سر ایک شیر پیش کرتی ہوں ملازہ کہنے دیکھیں امیر بن کر وہ آج آیا امیر بن کر وہ آج آیا تو ساتھ اس کے میں چل نہ پائی امیر بن کر وہ آج آیا تو ساتھ اس کے نہ چل سکے ہم وہ اپنا لہجہ بدل رہا ہے ہم اپنا رستہ بدل رہے ہیں ہماری نیدیں بھی پڑ چکی ہیں سنم بھی کروٹ بدل رہے ہیں بطور خاص یہ شیر بھی ملازہ کریں دیکھیں کہ ہماری سانسیں ٹھہر گئیں تو تمہارے دل کو ملال کیوں ہے ہماری سانسیں ٹھہر گئیں تو تمہارے دل کو ملال کیوں ہے یہی رہے ہیں یہی رہیں گے بس آج ہم گھر بدل رہے ہیں اچھا لگا کہ آپ کو اس شیر کو جس طرح آپ کو سننا چاہیے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسی طرح سے اس شیر کو سنا میں پھر سے پڑھتے ہوں جی آپ کا حکم میں پڑھتی ہوں آپ کے حکم کی تعمیل ہماری سانسیں ٹھہر گئیں تو تمہارے دل کو ملال کیوں ہے یہی رہے ہیں یہی رہیں گے بس آج ہم گھر بدل رہے ہیں ہماری نیدیں بہت شکریہ بھی اڑ چکی ہیں سنم بھی کروٹ بدل رہے ہیں ایک شیر اور سناتی ہوں اور جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماتے ہیں شرکت چاہتی ہوں اور دعا چاہتی ہوں اور یہ شیر بتارے خاص پیش کرتی ہوں شراب ایسی بھی ہے جہاں میں شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں آدمی کو لائے شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جو ہوش میں آدمی کو لائے وہ دیکھو جا میرا سول پی کر بہکنے والے سنبھل رہے ہیں مہترمہ شبینہ عدیب صاحبہ آپ کے خدمت میں اپنا کلام پیش کر رہی تھی ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اب میں سمجھ گیا نا بھئی جس کام کو کرنے کے لیے آپ نے تنخواہ پر نوکر بٹھایا ہوا ہے اس کے لیے خود اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں میں بلکل شبینہ صاحبہ سے ایک غزل کا ایک مطلع دو تین شیر پڑھنے کی گزارش کرتا ہوں تین چار منٹ میں یہ کام مکمل ہوگا ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے شبینہ صاحبہ ایک غزل کے چند اشار کے ساتھ جی بالکل میں حاضر ہوں وہ غزل جس کو ایک غزل جس کو پچھلی مرتبہ میں نے جب آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اس کے شیر تو اسی کے شیر میں چاہتی ہوں کہ ابھی ہمارے بہت بڑی شاعری ابھی آپ کو سننی ہے ہمارے بہت ہی محترم شورا کو سننا ہے تو میں چاہتی ہوں دو تین شیر اس غزل کے میں ضرور پڑھ دوں جو آپ سب نے بہت زیادہ اس کو وائرل کر رکھا ہے آپ سب کی خدمت میں دو تین شیر اس کے پڑھنا چاہتی ہوں خموش لب ہے جو کی ہے پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے خموش لب ہے جو کی ہے پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے خموش لب ہے جو کی ہے پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکو ملے گا ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکو ملے گا ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے خموش لب ہے جو کی ہے پلکیں دلوں میں الفت نئی نئی ہے بتارے خاص یہ شیر پڑھتی ہوں جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں کیا کہنا کیا کہنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے بہت بہت کیا کہنا ارے دوبارہ کیا میں جتنی بار کہیں گے میں پڑھوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت نوازش بڑا احسان آپ کا میں پڑھتی ہوں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے خموش لب بہت شکریہ جو کی ہیں پل کے دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے ایک شعر اور بہت بہت شکریہ ایک شعر اور پڑھتی ہوں اس غزل کا ملحظہ کیجئے بطور خاص میں نے شعر میں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے اپنے کچھ نئے شعرہ کو کچھ نئے شعرہ کو شریک کیا ہے جو ہمارے کلچر کو ہماری تہذیب کو مجروح کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو میں نے اپنے شعر میں شریک کیا ہے آپ کی دعا چاہتی ہوں اور یہ شعر پڑھت پیش کرتی ہوں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا ذرا سا قدرت نے کیا نوازا ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں واہ واہ آپ کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے جی بہت شکریہ پڑھوں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا نوازا ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی اسے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں نہیں بہترمہ شبینہ عدیب شاہبہ اپنا کلام پیس کر رہی تھی دوستو